مہترم ناظرین اکمل اردو رینوما چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں اکمل نایم صدیہ کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پر آپ کے خدمت محاضر ہوں مہترم ناظرین آپ سے مہت دبانہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کا بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے بعد بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے اس کی اطلاع محصول ہو جائے اور ویڈیو کو مزید لوگوں تک پہنچانے کے لئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے مہترم ناظرین آدھا اکمل اردو رینوما چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے لوگ ڈاؤن کے دوران آپ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت محاضر ہوں تاکہ اس لوگ ڈاؤن کے وقت کا صحیح استعمال کر سکیں اور جیسے ہی لوگ ڈاؤن کھلے گا تو جولائی اگس میں آپ کی ریٹ کا ایکزام ہو سکتا ہے تو وہ شریعت کے ایکزام کو مددہ نظر کرتے ہوئے میں نے اس سلسلے کو واپس شروع کرنے کوشش کی ہے آج ہم علم بیان کے بارے میں گفتوگو کریں علم بیان دراصل وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بات کو موثر انداز میں زیادہ پرباہوی طریقے سے زیادہ افیکٹیولی بیان کر سکتے ہیں اور شاعری میں علم بیان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ شاعر یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے اشار کو علم بیان کے ذریعے جو ہے ایک موثر انداز میں نئی طریقے سے نئی جہد کے ساتھ اپنی بات کو اپنے شعر کو بیان کرے تاکہ سننے والوں کے دلوں پر اس کا گہرہ اثر پڑے علم بیان میں تشبیح تلمی استعارہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے بارے میں آپ دس بی باری یا بی اے کی کلاسز میں متعلق کر سکے ہیں تو آج ہم سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں تشبیح کے ساتھ کہ تشبیح کیا ہوتی ہے اور اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے تشبیح کے کیا ارکان ہوتے ہیں یعنی پارس ہوتے ہیں اور اس کی کچھ مثالیں اور کسی شعر میں تشبیح کو کیسے پہچانے اس کا ہم یہاں آپ کے سامنے اس کو وزارت کرنے کی کوشش کریں گے تشبیح جو لفظ ہے پہلے ہم اس لفظ پر اگر کرتے ہیں کہ تشبیح لفظ کہاں سے نکلا کہاں سے مشتق ہوا اس کا مادہ استقاق کیا ہے یا اس طرح کے اور جو الفاظیں ملتے بلتے وہ کون کون سے ہوتے ہیں لفظ تشبیح جو ہے وہ شبہ سے نکلا ہے بنا ہے یعنی اس کی بنیاد جو ہے شبہ ہے اور شبہ جو لفظ ہے وہ آپ نے باہرہ سنا بھی ہوگا استعمال بھی کیا ہوگا شبہ ہو جانا یعنی بھرم ہو جانا غلط فہم ہو جانا یا شک اور گمان اور دھوکے کے معاملے میں بھی شبہ کا استعمال ہوتا ہے کہ کسی ایک جیسی یقصہ ملتے جلتے چیز کو دیکھ کر کئی بار ہم کچھ گمان کر بیٹھتے ہیں شبہ کر بیٹھتے ہیں یہ لفظ تشبیح جو ہے وہ شبہ سے نکلا ہے جیسے مان لیجئے میں یہ کہوں کہ بھوکے بچے نے آسمان پر چاند کو دیکھا بھوکے بچے نے آسمان پر چاند کو دیکھا تو اسے شبہ ہوا کہ کہیں روٹی تو نہیں تو بھوکے بچے کے ذہن میں کیونکہ روٹی چل رہی ہے اس کو بھوک لے گی اس کو روٹی چل رہی ہے اس کے ذہن کے اندر روٹی کا تصابہ ہو رہے تو جب وہ روٹی سے ملتی جلتی کوئی چیز دیکھتا ہے گول کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ روٹی تو نہیں تو چاند کیونکہ گول ہے روٹی بھی گول ہوتی تو اس پر یہ شبہ ہوا کہ کہیں یہ چاند روٹی تو نہیں شبہ جو ہوتا اس کے پیچھے ایک بنیاد ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے اور اس کو جس چیز سے گمان کیا جا رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک یقصانیت ہونی چاہیے مطابقت ہونی چاہیے یعنی ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایک یا دو ایسے گون ایسے کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے جو سیم ہوتا ہونے جیسے یہاں بچے کے باہر میں ہم نے دیکھا کہ بچے کو بھوک لگی ہے تو اس نے روٹی کا تصور اس لیے کیا چاند کو دیکھ کر کہ روٹی بھی گول ہوتی ہے اور چاند بھی گول ہوتا ہے تو چاند کا گول ہونا روٹی کا گول ہونا یہ ایک ایسا گون ہے ایک ایسی کریکٹرسٹک ہے ایسی یقصانیت ہے جس کی وجہ سے ہمیں شبہ ہوتا ہے تو شبہ ہونے کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے جس چیز کے بارے میں شبہ کیا جا رہا ہے ان دونوں میں کچھ نہ کچھ مطابقت یا سیمیلیریٹی ہوتے ہیں ایسے ہم کہہ سکتے ہیں سڑک سے گزرتے ہوئے لڑکی نے ایک انگوٹھی سنے ری انگوٹھی دیکھی تو اس کو شبہ ہوا کہ یہ سونے کی ہے سڑک سے گزرتے ہوئے کسی لڑکی نے سڑک پر پڑی ہوئی ایک سنے ری انگوٹھی دیکھی تو اسے شبہ ہوا اسے گمان ہوا کہ یہ انگوٹھی سونے کی ہے یہاں لڑکی کو جو گمان ہوا یا شبہ ہوا یا شک ہوا یا دھوکہ ہوا تو اس کی وجہ ایک characteristic ہے ایک similarity ایک سونے کا رنگ بھی سنے رہا ہوتا ہے اور اس نے انگوٹ ہی دیکھی اس کا رنگ بھی سنے رہا تھا تو شبہ کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہوتی ہے دھوکے کے پیچھے گمان کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مشابہت یعنی similarity صبح سے ہی ایک لفظ بنتا ہے شباحت شباحت یعنی وہ characteristic وہ چیز وہ similarity جس کی وجہ سے شبہ ہو رہا ہے جیسے لڑکے کو چاند کی گولائی کی وہ جیسے شبہ ہوا تو روٹی میں اور چاند میں جو شباحت ہے وہ ہے گولائی کی لڑکی کو سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ پیتل کی انگوٹھی جو ہے وہ سونے کی محسوس ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی اس کا پیلا ہونا similarity پیلا ہونا تو یہاں آنگے کہیں کہ شباحت جو ہے وہ ہے انگوٹھی کا پیلا رہا تو شباحت یعنی وہ گول وہ character اس کے وہ similarity وہ وصف وہ وجہ جس کی وجہ سے ہمیں شبہ ہوتا ہے اس کو شباحت کہتے ہیں جس کے بار آپ نے سنا ہوئے کوئی لڑکا شاروخ خان جیسا لگتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احمد تو احمد کے اندر شاروخ خان کی شباحت آتی ہے یعنی اس سے ملتا جلتا وہ لگتا ہے اسی سے لفظ بنتا ہے مشابہت یعنی وہ جو جس کی وجہ سے شباحت آ رہی ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مشابہت کا ملتا ہوتا ہے ایک جیسا ہونا عامر خان اور احمد میں مشابہت ہے یعنی دونوں ایک جیسے لگتے ہیں روٹی اور چاند میں مشابہت ہے سونے اور پیتل میں مشابہت ہے یعنی دونوں میں شباحت آتی ہے ایک جیسے لگتے ہیں اپنے رنگ کی وجہ سے تو شبا شباحت مشابہت تو اسی صبح سے جو مشابہت اور جس سے یہ لفظ نکلے ہیں مشابہت اور شباحت اسی صبح سے جس سے تو اسی صبح سے جس سے شباحت اور مشابہت لفظ نکلا ہے اسی سے تشبیح بھی لفظ نکلا ہے شبہ جو ہے وہ عمومن ہو جاتا ہے وہ جان بوچھ کر نہیں کیا جاتا ہے جیسے بوکے بچے کو چاند میں روٹی کا شبہ ہو گیا اس نے جان بوچھ کر ایسا نہیں کیا یا لڑکی کو چمکدار انگوٹھی سنے ری انگوٹھی دیکھنے پر سونے ہی کہ انگوٹھی ہونے پر شبہ ہوا اس نے جان بوچھ کر نہیں کیا لیکن تشبیح جب تشبیح کے ہم بات کرتے ہیں تشبیح میں شاید جانتے بوچھتے ہوئے کسی ایک چیز کی دوسرے چیز سے مشابہت کی بنیاد پر سمانتہ کی بنیاد پر مثال دیتا ہے تو تشبیح جو ہے وہ جان بوچھ کر کی جاتی ہے تشبیح ایک ایسا حمل ہے جو جان بوچھ کر شاعر اپنے اشار میں پیش کرتا تھا تاکہ اسے اشار میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہوئے تو تشبیح کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں تشبیح کے معنی یہ ہے عام الفاظ نہ درمکہ ہیں کسی ایک چیز کو اس سے ملتی گلتی دوسری چیز سے مثال دینا ہوگو خرار دینے کی کوشش کرنا جیسے بہت سارا اشار میں آپ نے پڑھائی ہوگا کہ شاید جو ہے اپنے معاشوق کے ہوتوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دے رہا ہے یا اپنے معاشوق کی ظلفوں کو رات سے تشبیح دے رہا ہے یا معاشوق کے پیشانی کو صورت سے تشبیح دے رہا ہے وغیر وغیر اس طرح کی اشارہ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے سنے بھی ہوں گے تو آئیے تشبیح کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ تشبیح کہ آرکان کیا ہیں اور کسی شہر میں اگر کوئی تشبیح موجود ہے تو ہم اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے اور اس کے حفاظ کو کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کیسے پہچانے ہیں پچھل ایسو کرتے ہیں آج کا سبق تشبیح ارکان تشبیح تشبیح کے پانچ ارکان ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلا رکن ہے پہلا پارٹ ہے مشبہ مشبہ یعنی وہ شہر یا وہ چیز جس کو مثال کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے یعنی جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے وہ مشبہ کہلاتی ہے مثال کے طور پر ایک جملہ دیکھیں بچہ چاند کی طرح حسین ہے اس جملے کے اندر بچہ جو ہے وہ مشبہ ہے کیونکہ اس کے لئے مثال بیان کی جا رہی ہے یا ہم یوں کہیں کہ عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے تو اس جملے میں عبداللہ مشبہ ہے کیونکہ اس کے لئے ہم تشبیح کا بیان کر رہے ہیں دوسرا رکن ہے مشبہ بہ یعنی وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیح دی جا رہی ہے جیسے پہلا جملہ ہمارا تھا کہ بچہ چاند کی طرح حسین ہے تو یہاں مشبہ بہ چاند ہوگا کیونکہ ہم نے بچے کو چاند سے تشبیح دی جبکہ دوسرا جملہ جو ہمارا تھا کہ عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے اس جملے میں شیر جو ہے وہ مشبہ بہا کہلائے گا کیونکہ شیر کے ذریعے ہم نے عبداللہ کو تشبیح دی ہے موسیقی تیسرا رکنہ ہے حرف تشبیح وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے حرف تشبیح کہلاتا ہے مثال کے طور پر جو ابھی دو جملے ہم نے لیے اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ بچہ چاند کی طرح حسین ہے تو یہاں پہ جو لفظ ہے کی طرح یہ حرف تشبیح ہے جو مشبہ اور مشبہ بہا کو جوڑ رہا ہے بچہ چاند کی طرح حسین ہے کی طرح اگر کی طرح نہیں ہو تو یہ جملہ ادھرا رہے گا بچہ چاند حسین ہے تو مطلب نہیں نکلے گا تو یہ کی طرح جو ہے یہ مشبہ اور مشبہ بہا کو جوڑنے کا کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حرف تشبیح اسی طرح سے جو دوسرا ہمارا جملہ تھا اگر اس کو مجھو کہیں کہ عبداللہ شیر کی مانند پہادر ہے تو یہاں جو مانند ہے یہ مانند لفظ حرف تشبیح ہے کیونکہ مانند کی وجہ سے ہی مشبہ اور مشبہ بہا یعنی شیر اور عبداللہ میں ایک تعلق پیدا ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی حروف تشبیح ہو سکتے ہیں جیسے کہ مشل ہو بہو صورت گویا جون سا سی سے جیسا وغیرہ ان میں سے جیسے ہم کہیں کہ بچہ چاند کے مشل خوبصورت ہے جب مشل جو ہے ہمارا حرف تشبیح ہو جائے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بچہ ہو بہو چاند کی طرح ہے ہو بہو بچہ چاند کی صورت حسین ہے اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں جو حرف تشبیح کا کام دیتے ہیں وجہ تشبیح یعنی وہ وجہ یا وہ خوبی یا وہ وصف جس کی بنا پر ہم مشبہ کو مشبہ بات سے تشبیح دے رہے ہیں جیسے پہلا جو جملہ ہمارا تھا اس میں ہم نے کہا کہ بچہ چاند کی طرح حسین ہے تو چاند کا جو حسن ہے وہ وجہ تشبیح ہے اسی طرح سے دوسرا جو ہمارا جملہ ہے کہ عبداللہ شیر کے معنی بہادر ہے تو یہاں جو وجہ تشبیح ہے وہ بہادری ہے شیر کیونکہ بہادر ہوتا ہے اس لئے ہم نے عبداللہ شیر کی طرح کا اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ اکرم تو گدھے کی طرح بے وقوف ہے تو یہاں وجہ تشبیح بے وقوفی ہے کیونکہ گدھے کو عموماً بے وقوفی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو لفظ بے وقوف ہے یہ جو وصف ہے جو خاصیت بے وقوفی وہ وجہ تشبیح ہے پانچوہ رکن ہے غرض تشبیح تشبیح کی غرض یا تشبیح کا مقصد تشبیح کی غرض یا تشبیح کا مقصد کیا ہے یعنی وہ مقصد جس کے لئے تشبیح دی جا رہے ہیں اس کا ہم غرض تشبیح کہتے ہیں اس کا تشبیح میں کچھ لئے ذکر نہیں ہوتا لیکن آپ قیاس سے یا اندازے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کس غرض سے یا کس مقصد سے تشبیح دی گئی ہے جیسے پہلے جملے میں بچے کے حسنوں کو واضح کرنا تشبیح کی غرض ہے اور دوسرے جملے میں عبداللہ کی بہادوری کو واضح کرنا غرض تشبیح ہے یہ غرض یا یہ مقصد جو ہے وہ الفاظ میں سیدھے سیدھے عمومن بیان نہیں ہوتا بلکہ آپ کو قیاس سے کی غرض کیا ہے آئیے اشعار میں تشبیح کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کچھ اشعار دیکھتے ہیں پہلا شیر دیکھیں جو بہت آسان بھی ہے اور عمومن آپ کے امتحانات میں بار بار پوچھا بھی گیا ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے ہستی ہستی کا مطلب زندگی ہستی اپنی حباب کی سی ہے حباب بلگلا یعنی زندگی جو ہے وہ شاید کہہ رہا ہے کہ میری جو زندگی ہے یا اپنی جو زندگی ہے انسان کی جو زندگی ہے وہ پانی کے بلگلے کی طرح ہے تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو مشبہ جو ہے یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ زندگی ہے اور اس زندگی کو جس اس سے تشبیح دی جا رہی ہے مشابہت کی بنیاد پر سمانتہ کی بنیاد پر وہ ہے حباب یعنی پانی کا بلگلا اور وجہ تشبیح اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے کہ پانی کا بلگلا جو ہے اس کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی بے سباتی یعنی اس کا ٹھہراو زیادہ نہیں ہوتا ایک پل کے لئے بلگلا پانی میں اٹھتا ہے اور اگلے ہی پل ختم ہو جاتا ہے تو یہ بے سباتی یعنی ٹھہراو نہ ہونا یہ بلگلا کا جو وصف ہے یہ وجہ تشبیح ہے اسی وصف کی وجہ سے شاید نے زندگی کو جو ہے وہ بلگلا سے تشبیح دی ہے یعنی زندگی جو ہے وہ نا پائدار ہے اور اس کا کوئی اس کے اندر کوئی پائداری نہیں ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں دو سا شکر دیکھیں زندگی جبر ہے اور جبر کے اثار نہیں زندگی جبر ہے اور جبر کے اثار نہیں ہائے اس قید کو زنجید بھر درکار نہیں شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی ایک جبر ہے جبر یا نی زبردست ہے جیسے قید ہوتا ہے قید بھی ایک جبر ہوتا ہے زبردست حافظ اندر رکھا جاتا ہے اور قید کے اندر زبردستی آپ سے اپنے احکام کو منوایا جاتا ہے تو شاید کہہ رہا ہے کہ زندگی یہ ایک قید کی طرح ہے ایک جبر کی طرح ہے لیکن قید میں اور جب اس زندگی کی قید میں اور جیل والے قید میں جو فرق ہے امتیاز ہے جو ڈیفرینس سے وہ سے کتنا ہے کہ وہاں قیدی کو زنجیرہ میں بان کر رکھا جاتا ہے اور یہاں یہ زندگی نام کی جو قید ہے اس کو تو زنجیروں کی بھی درکار نہیں ہے اس شیر میں آپ دیکھیں گے تو مشبہ ہے زندگی یعنی زندگی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور زندگی کو قید سے تشبیح دی جا رہی ہے اور حرف تشبیح کے اگر آپ بات کریں تو اس جو حرف ہے یہ حرف تشبیح کی طرح کام کرتا ہے اور وجہ تشبیح جو ہے وہ ہے جبر زبردستی تو زندگی جبر ہے اور جبر کے آثار نہیں ہائے اس قید جو حرف اس ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے زندگی کو قید سے تشبیح دی اس قید کو کون سے قید کو زندگی کے قید کو زنجیر بھی درکار نہیں تو اس شیر میں حرف تشبیح ہوگا اس اگر آپ نے اگر آپ نے دیکھیں بہت مشہور شیر ہے جو عموما امتحانات میں پوچھا جاتا ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں نیم باز نیم کام لگتا ہے آدھا ادورا کہتا ہے نیم حکیم خطرہ جان نیم ملہ خطرہ ایمان یعنی آدھا حکیم اور آدھا ملہ دونوں خطرناک ہوتا ہے آدھا حکیم جو ہے جان کے لئے خطرہ ہوتا ہے آدھا ملہ ایمان کے لئے تو میر ان نیم باز آنکھوں میں میر ان آدھی کھلی ہوئی نین سے بھری آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے ساری مستی شراب کیسی ہے اب یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو مشبہ کیا ہے کس چیز کو تشبیح دی جاری ہے آنکھوں کو محبوب کی آنکھوں کے بارے میں بات کی جاری ہے اور مشبہ با یعنی کس سے تشبیح دی جاری ہے شراب سے کیونکہ شائر کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں شراب کی طرح ہیں اور حرف تشبیح کیا ہے بہت بہت دو تین دو روح پہنے ہیں کیسی جس سے پتہ چل رہا ہے کہ تشبیح دی جاری ہے کیسی شراب کیسی شراب کے جیسے اور وجہ تشبیح مستی وہ لفظ جس میں آگیا ہے ساری مستی شراب کیسی تو محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کے آنکھیں شراب کی طرح آنکھ ہی کھلی ہوئی آنکھیں اس کی شراب کی طرح نشید ایک اور شراب دیکھیں دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی اس شراب پر بھار کریں بات کس کے بارے میں کی جاری ہے دنیا کے بارے میں مشبہ کون ہوا دنیا اب دنیا کو کس سے تشبیح دی جاری ہے سرائے فانی کہا جارہا ہے کہ دنیا جو ہے ایک سرائے کی طرح ہے فنا ہونے والی سرائے کی طرح ہے تو مشبہ با کیا ہوا سرائے فانی حرف تشبیح دیکھی دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی اب وجہ تشبیح کیا ہے ناپائے داری کیونکہ دنیا جو ہے جیسے سرائے کے اندر آدمی کا قیام مسلسل نہیں ہوتا اور قلیل مدت کے لئے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آدمی یا کچھ دنوں کے لئے آدمی سرائے میں ٹھہرتا ہے اسی طرح سے جو دنیا ہے وہ بھی ایک سرائے کی طرح ہے یعنی زندگی جو ہے انسان کی وہ دنیا میں آرزی ہے جیسے وہ سرائے میں آرزی طور پر ٹھہرتا ہے پھر اپنے منزل کی اور بڑھ جاتا ہے ویسے انسان کی منزل بھی آخرت ہے تو یہ دنیا جو ہے وہ سرائے پانی ہے فنہ ہونے والی سرائے تو اس میں مشبہ آپ کے دنیا ہو گیا اور مشبہ با ہو گیا سرائے پانی اب وجہ تشبیس میں ناپائے داری فنہ ہو جانے کی خاصیت ایک اور شر دیکھیں اس دور میں زندگی بشر کی اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی آسان سسے رہے اور بہت واضح چیز ہے کہ زندگی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو مشبہ ہوا زندگی اور اس کو تشبیح دی گئی ہے بیمار کی رات سے جیسے بیمار کی رات ہوتے ہیں جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی جو راتیں بڑی مشکل سے کرتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے بہت لمبی رات ہے صبح ہونے میں بہت وقت ہے بہت تکلیف اور مشکل سے اس کی رات کرتی ہے تو زندگی کی پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے تو اس میں مشبہ ہو گیا زندگی اور مشبہ بہت بیمار کی رات حروف تشبیح کی دیکھیں اس دور میں زندگی بشر کی بشر کی بشر کی زندگی کیا ہوگی بیمار کی رات ہو گئی تو کی دوئے وہ حروف تشبیح ہے اور وجہ تشبیح تو سکتا ہے توالت ہو کہ جس طرح سے بیمار کی رات بیمار کو بہت لمبی لگتی ہے ویسے زندگی بہت لمبی ہے اور دوسرہ مانے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لمبی تو ہے ہی ہے زندگی لیکن اس میں تکالیف اور پریشانیاں بھی ہیں اس میں زندگی کو آسان نہیں سمجھنا چاہے گی مشکلوں بھرا اور تکلیف بھرا ہی زندگی کا سفر ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی